اپنی نشانی نہ پاؤگے مٹوگے اس طرح کہ اپنی نشانی نہ پاؤگے اور یہ جناب بھلے والے جوتے اور بھلے والے بھی دونوں ظلفوں کی بات کر رہے تھے اور حالانکہ میری ظلفیں آپ کو دیکھنے ہی رہوں گی نائی میرے چہرے پر لٹکی بھی ہے میری ظلفیں تو کیا کنجی ہو پھر ماشاء اللہ سے اللہ نے عورتوں کی تو ظلفیں ہوتی ہے ماشاء اللہ سے اللہ نے خوب دیئے ہیں تو پھر یار یہ کونہ کی ظلفیں ہیں میرے لیکن چمک نہیں رہی ہے توجہ جاتی ہوں ان کے دو شیڑوں کا جواب ہے شیئر میں چلو آؤ کیا رہا ہے کہ مٹوگے اس طرح کہ اپنی نشانی نہ پاؤگے اور میری ظلفوں سے اُلجھوگے تو پانی بھی نہ پاؤگے ارے آئینے میں اپنی شکل تم دیکھ تو لیتے آئینے میں کبھی اپنی شکل تم دیکھ تو لیتے نئی کی بات کرتے ہو پرانی بھی نہ پاؤگے لیکن خود کو یہ مادھوری سمجھتی ہے اور نئی کاری بہت ہی سستی ہے بھائی یہ خود کو یہ مادھوری سمجھتی ہے اور نئی کاری بہت ہی سستی ہے اور بیٹھ کر اس پہ تو ذرا دیکھو بغیر ریس کے کسکتی ہے بغیر ریس کے کسکتے لیکن خود اپنی زندگی کا میار بیچ کر خود اپنی زندگی کا میار بیچ کر اور دنیا رئیس ہو گئی کردار بیچ کر بزدل تری رگوں میں اگر خون نہیں بچا بزدل تری رگوں میں اگر خون نہیں بچا جا چونڈیاں خرید لے تلوار بیچ کر لیکن کبھی مہک کی طرح مینہ اس طرح سے مارتے ہیں شیر کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں اور کبھی دھوے کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں کہنے کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں اور کبھی دھوے کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں ارے یہ کیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں سبھی انہوں نے اڑنے کی اور کیچیوں کی بات کی تھی سورج ان کے شیر کا جواب سنیے سورج کبھی پابندے زمانہ نہیں ہوتا اور جو اچھا شیر ہوتا ہے کبھی پرانا نہیں ہوتا اور بدلتے ہیں موسموں کے ساتھ بدل لیتے ہیں یہ نظریں ان جیسے آوارا پرندوں کا ٹھکانا نہیں ہوتا اوہو ان جیسے آوارا پرندوں کا ٹھکانا نہیں ہوتا لیکن شادی ہو گئے تουμεاری بھی نہیں ہوئی کہنا ہے حسینہ ارے مینہ تو ایک دن سوہاگن بنے گی مچلتی ہوئی ایک ناغن بنے گی اور تیرا زہر اس رات میں سب چوس لوں گا تو جس رات میری دلنیا بنے گی ابھی کہہ رہے تھے تو جس رات میری دلنیا بنے گی سپنے میں ہی رہو تو بیٹھو ہاں جا رہے ہوں مطلعہ کھولوں گا جب ہی جانا واقعی نہیں سنوں گے تو تو بیٹھو ایک سال دو سال میں رہے ہوں بیٹھ لو سنو لیکنی آت ابھی کہہ رہے تھے تیرا زہر میں اس رات چوس لوں گا جس رات میری دلنیا بنے گی لیکن دیکھ کر میری جوانی ہائی یہ بھرنے لگا دیکھ کر میری جوانی ہائی یہ بھرنے لگا اور یہ لفک کا حسن کے جلو پہ سن دھرنے لگا اور ابھی تو دیکھی بھی نہ تھی اس نے میرے جلو کی جھلک ابھی تو دیکھیں بھی نہ تھی اس نے میرے جلو کی جھلک زراسی بھوندہ باندی میں میڈک ٹر ٹر کرنے لگا ابھی ابھی کوئی دیوان نہ کہتا ہے کوئی بھاگل سمجھتا ہے ابھی یہ میڈم کہہ رہی تھی ابھی دیکھیں نہیں تھی اس نے حسن کے جلو کی جھلک زراسی بھوندہ باندی میں میڈک ٹر کرنے لگا غرورِ حسن کو میں عشقی سے توڑ دیتا ہوں یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی دیکھیں نہیں تھی حسن کی جھلک جی جی غرورِ حسن کو میں عشقی سے توڑ دیتا ہوں اور تو بن جا میری گھر بالی میں تجھے مالا مال کر دوں گا کہنا ہے کہ غرورِ حسن کو میں عشقی سے توڑ دیتا ہوں تو بن جا میری گھر بالی میں تجھے مالا مال کر دوں گا اور کیا انکار تو یہ بھی انجام پائے گی مارے مارے پپی کے گلوے لال کر دوں گا مارے مارے پپی کے گلوے لال کر دوں گا ابھی آپ لوگوں نے سنا لیکن حال شیر کا جواب سنیے گا حال مجھے بھی چلنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ چلو شروع تو تم نے کیا ہے شروع تم نے کیا ہے میں نے کچھ ایسا نہیں بولا شیر بولا پڑا حال تیرا بے حال کر دوں گی حال تیرا بے حال کر دوں گی اور تیرا جینا محال کر دوں گی ارے اپنی یوکات بھولتا کیوں ہے ادھر دیکھو اپنی یوکات بھولتا کیوں ہے مار مار کے تیرا چہرہ لال کر دوں گی لیکن بھئی ہمیں بھی لگا لیں دو یار ایک کا دل بر بھائی ادھر دیکھو مینا جی 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 یہ میں ایک سے ہوت کم لگاؤ ساری لالی چھوڑا لیس پہ جب آئی تو کتنی پیاری لگ رہی ہیں اب لالی چھوڑ رہی ہیں ساری لیکن یہ جو دلہنیا سگار کرے بیٹھی ہے جانے کس کا شکار کرے بیٹھی ہے کہنا ہی یہ جو دلہنیا سگار کرے بیٹھی ہے جانے کس کا شکار کرے بیٹھی ہے اور اس کے ہوتوں کی لالی بتا رہی ہے ابھی ابھی یہ کوئی مرغہ حلال کرے بیٹھی ہے ابھی ابھی یہ کوئی مرغہ یہ جوانی بھی یہ جوانی بھی کیا جوانی ہے جیسے تکلی کی راج دھانی ہے میں کب سے بنایا ہے تروز تازہ چہرہ ہے مال نیا لیکن دکان پرانی ہے ابھی آپ نے سنا آپ دونوں اور میں اکیلی کافی ہوں اللہ کا گھر میں دونوں بولو تم اور میں اکیلی کافی ہوں بھئی جب ہم دونوں ہیں تو دونوں ہی بولتی ہیں سارے کام دونوں ہی کرتے ہیں سوچ لینا ملکے بھی دونوں ہی کرتے ہیں ہر کام توجہ چہتی ان کے شیر کے جواب پہ بھئی ہم چلتی ساتھ بھی کیونکہ ہم کیسٹ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں سارے کام ہمارے ساتھ ہیں توجہ چہتی ہوں کہنا ہے کہ میرا زمین میرا زمین اور میرا وقار بولتا ہے اچھا آجاؤں میرا زمین اور میرا غبار بولتا ہے اور میری زبان میں پروردگار بولتا ہے اور تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے کیونکہ تُو وہ مینڈک ہے جو بار بار بولتا ہے جو بار بار بولتا ہے یہ مجھے مینڈک بتا رہے ہیں تو بھی آپ ہی بتاؤں یہ کیا ہے یہ مینڈکیا ہے آپ سنو جی جیلے